تیرہ دسمبر کو آر یا پار ہو جائے گا مریم نواز کا دو ٹوک اعلان کہتی ہیں لاہور بولتا ہے تو پاکستان بولتا ہے لاہور بتا دے گا جالی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں تابدار خان نے کہا لاہور کا جلسہ روکوں گا نہیں اس کو پتا ہے لاہور کا جلسہ روکے گا نہیں مریم نواز کا لاہور میں ریلی سے خطاب پی ٹی ایم کا تیرہ دسمبر کو لاہور میں جلسہ زرائی انتظامیہ کا جلسے کی اجازت نہ دینے کا حتمی فیصلہ سہولت کاروں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن بھی ہوگا خیٹررز اور ساؤنڈ سسٹم پر اہم کرنے والوں کی فہرستے تیار اسمبلیوں سے استیفے یا لانگ مارچ اپوزیشن اتحاد کی اسلامباد میں کل بڑی بیٹھت ہوگی پی ٹی ایم کے بڑے حتمی فیصلے کریں گے شہباز شریف اور مریم نواز میں اسمبلیوں سے استیفے دینے پر اتفاق سیدر نون لیگ نے استیفوں کی تجویز آٹھ دسمبر کے اجلاس میں پیش کرنے کا کہہ دیا نواز شریف اور عاصف زرداری کی آخری گفتگو میں بھی استیفوں پر مشابہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ کرسیاں وہاں پر جنہی لگنے دیں گے وہاں پر لائٹنگ کا انتظام نہیں ہونے دیں گے وہاں پر سٹیج ہم نہیں بنانے دیں گے اور پھر اسی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہم جلسہ کرنے سے نہیں روکیں گے میننگ دیر بھائی کہ ملتان میں انہوں نے روکنے کی کوشش کی اس کے باوجود ملتان کے غیور شہریوں نے وہاں پر جلسہ انہیں کر کے دکھایا سہور میں بی ڈی ایم رہنماؤں کی مشتر کا پریس کانفرنس رانہ سناولہ بولے لڑائی تو پرانی ہے اس بار آر یا پار ہوگا کمر زمان کائرہ بولے اگر آدھی اسمبلی استیفے دے گی تو پھر یہ اسمبلی نہیں چلے گی تیرہ تاریخ کو قیادت کا فیصلہ ہے اس میں جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا حکومت جو مرضی کرے اور کال انشاءاللہ قیادت کے لیول پہ بھی میٹنگ ہے اس میں اگرال آہمل بھی مزید ہوگا استیفوں کا فیصلہ ہماری تمام سیاسی قیادت نے کیا ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے تو اس میں میں نے بطور میں نے میرا خیال ہے کہ میرا پہلا استیفہ جو سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ میں نے اپنی قیادت رانہ سنواللہ صاحب کے پاس جمع کروا دی ہے کہ کل کی ہماری میٹنگ ہے پی ڈی ایم کی وہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ استیفے کس دن سپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس اور جو پروینشل اسمبلی کی استیفے ہیں وہ کس دن پروینشل اسمبلی کے پاس اور جو سینٹ کے ہیں وہ کس دن چیئرمن سینٹ کے پاس جمع کروائے جائیں گے آج کی جو جمہوریت ہے آج کی جو نیشنل اسمبلی ہے میں سمجھ چاہوں کہ اس کا سٹیٹس عمران خان کے پرائیم منسٹر بننے کے بعد ڈاؤن ہوئے میں سمجھ چاہوں کہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان جالی حکمرانوں سے اس ملک کا تحفظ کیا جائے ان کو گھر بیجا جائے پہلا استیفہ آ گیا نونلی کے ایمین ایچ آتری حامد حمید نے اسٹیفہ پارٹی کا عادت کو بھیجوا دیا کہتے ہیں جمہوریت پر بدترین شب کون مارا گیا اسٹیفوں کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا موجودہ حکومت حادثے کی پیداوار ہے گرفتاریوں سے نہیں جرتے تحریک آپ ہی کی ان باتوں کا عیادہ کر رہی ہے انہی کو دورا رہی ہے جو گزشتہ ڈھائی تین سالوں سے میں آپ ہم سب ملکر شور مچا رہے تھے کہ یہ حکومت نائل ہے نلائق ہے نکمی ہے اور یہ حکومت معیشت پر سیکیورٹی رسک ہے اور اس حکومت نے چلتی معیشت کو تباہ کیا ہے کاروبار بند کی ہیں اور یہ حکومت اگر مزید چلتی رہی تو پاکستان کا تاجر جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکے گا اگر یہ حکومت چلے گی تو سنف نہیں چلے گی اگر یہ حکومت چلے گی تو ایکسپورٹ نہیں چلے گی اگر یہ حکومت چلے گی تو کاروبار نہیں چلے گا اگر یہ حکومت چلے گی تو آپ کی میری دکھان نہیں چلے گی لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی تحریک ہنجمنی تاجران کا پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ بننے کا اعلان مرکزی جنرل سیکیٹری نئی میر کا کہنا ہے کہ حکومت مزید چلی تو سنت و تجارت نہیں چلے گی ناہل حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کا حصہ بننے کو اس ثواب کا کام بھی قرار دے دیا مزیراعظم عمران خان کا منشیات کے خلاف اعلان جنگ کرپشن اور منشیات سے پیسہ بنانے کا نقصان موشرے کو پہنچا ناجائز طریقے سے دولت کمانے والوں کو تسلیم کرنا بدقسمتی ہے گھر میں ایک بھی منشیات کا عادی گھر تباہ کر دیتا ہے راولپنڈی میں این ایف ایرکوارچرز میں تقریب سے خطاب آزاد کشمیر میں غلطی سے سرحد پار جانے والی دونوں لڑکیاں پاکستانی حکام کے حوالے اب باسپور کی دونوں بہنوں کو تحایر کے ساتھ واپس کیا گیا نونوں بہنیں گزشتہ روز ایل او سی اوبور کر کے مقبوضہ کشمیر چلی گئی تھی زندہ دلوں کے شہر میں جرارے میں بہار آگئے جلانی پارٹ لاہور میں گلے داؤدی کی نمائش نے رنگ بکھر دیئے وزیرعالہ پنجاب اسمان دوستار نے اختصار کیا